نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسولہ الكریم اما بعد مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لئے حاضر خدمت ہیں رمضان المقدس کا عظیم مہینہ چل رہا ہے آخری اشرہ کے بھی آخری ایام ہیں ہم تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینہ کے آخر کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادات سر انجام دیں روزہ رکھیں تراوی پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں صدقات زکاة کا احتمام کریں دروش شریف پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں غربہ اور مساکین کی مدد کریں جن سے زیادتی کر چکے ہیں ظلم کر چکے ہیں ان سے معافی مانگیں اگر خود پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے معاف کرنے کی کوشش کریں تو تمام نیک عبادات اس آخری اشرہ کے آخری ایام میں ہمیں چاہیے کہ سر انجام دیں ممکن ہے کہ اگلی زندگی میں ہمیں رمضان المقدس نصیب ہوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کی توفیق بخشے شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے پہلے سوال ہم سے پوچھا ہے محمد رزوان صاحب نے یو پی انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ عورت کو روزہ میں منسز آ جائیں تو کیا اس صورت میں روزے کا کفارہ لازم آئے گا یا نہیں برائے مہربانی وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں دیکھیں اگر منسز آ جائیں تو خاتون کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ اس کا فاسد ہو گیا اب رمضان گزرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ جتنے دن ایام میں رہی ہے اتنے دن کی قضا کر لے قضا کا معنی ہے کہ اتنے دن کے روزے رکھ لے باقی اس خاتون پر کفارہ نہیں ہے کفارہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے جان بوجھ کا روزہ توڑ دیا ہو رمضان کا روزہ ہو تو اس کی پاداش میں اور اس کے بدلے میں اس بندے پر ساٹھ روزے مسلسل رکھنا لازم ہے تو اس خاتون نے جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کیا اس لئے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا البتہ جتنے دن ایام میں رہی اتنے ایام کی قضا کرنا اس کے ذمہ ہے اتنے روزے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی شفقت اللہ خان صاحب کوہٹ سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی عذر کی بنا پر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کس وقت پڑھنی ہوتی ہیں اور بعد میں وہ قضا ہوں گی ادا ہوں گی عذر کی بنا پر اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو جب سورج نکل آئے سورج نکلنے کے دس پندرہ منٹ بعد آپ فجر کی سنتوں کی قضا کر لیں اور وقت گزر جانے کے بعد جو آپ نے سنتیں پڑھی ہیں تو ان کو ہم قضا کہیں گے ان کو ادا نہیں کہیں گے ادا یہ اس وقت سمجھی جاتے ہیں جب آپ فرضوں سے پہلے پڑھ لیتے محمد کمال الدین صاحب برما سے سوال پوچھتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسافر کے لئے تراوی نماز کا کیا حکم ہے اس کے لئے تراوی چھوڑنے کی گنجائش ہے نیز مسافر تراوی کی امامت کرا سکتا ہے یا نہیں جواب دے کر ممنون فرمائیں جزاک اللہ خیرہ مسافر آدمی اگر سفر میں مشقت نہیں ہے تو اس کو تراوی پڑھ لینی چاہیے پڑھ لینی چاہیے ایک سواب کی چیز ہے چھوڑنے کے اگرچہ اس کے لئے گنجائش ہے لیکن اگر اس کو کوئی پریشانی نہ ہو وقت اس کے پاس کھلا ہو تو اس کو چاہیے کہ تراوی پڑھ لے اس میں اس کے لئے سواب ہے اور مسافر آدمی اگر تراوی کی امامت کراتا بھی ہے تو امامت کرانا اس کا درست ہے اس کے پیچھے تراوی ہو جائے گی دانش حسین صاحب مبارہ مولا کشمیر ہندوستان سے پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے کچھ زائد اسی رقم کے ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں بلکل دے سکتے ہیں اور ان جیسے معاملات میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رقم یا جو جنس آپ پر واجب تھی آپ اسے زیادہ دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے زیادہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا عجر زیادہ ملے گا ندیم احمد بہار انڈیا سے سوال کرتے ہیں جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سوال ہیں ان کے پہلا سوال ہے بینک کی طرف سے ملنے والی سودی رقم کا استعمال کہاں کیا جائے رہنو میں فرمائے اس سودی رقم کو کسی غریب آدمی کو دے دیں اور نیت آپ کی ثواب حاصل کرنے کی نہ ہو نیت یہ ہو کہ میں اپنے اوپر سے اس رقم کو دور کر رہا ہوں یعنی خود سے اتارنے کی نیت ہو ثواب کی نیت نہ ہو کسی غریب کو مسکین کو اور فقیر کو یہ رقم دے دی جائے تو اس طرح آپ اس کا مصرف ڈھونڈ سکتے ہیں دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے غلطی سے صدقہ فطر کی رقم میں سے بیس روپے ایک غیر مسلم کو دے دیئے ہیں اب میں کیا کروں کرنا کیا ہے آپ ایسا کیجئے کہ آپ وہی بیس روپے کسی ضرورت مند حاجت مند اور مستحق کے زکاة و صدقہ فطر مسلمان کو دے دیجئے انشاءاللہ آپ کا صدقہ الفطر مکمل ہو جائے گا محمد عبداللہ صاحب حیدر آباد دکن سے سوال پوچھتے ہیں دو سوال ہیں ان کے بھی ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدھے کاندھے والے فرشتے کا نام کرامن اور الٹے کاندھے والے فرشتے کا نام کاتبین ہے جبکہ یہ دونوں تو مہد صفات لگتی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو فرشتے انسان کے آمال لکھتے رہتے ہیں ان سب فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک فرشتے کو کرامن اور دوسرے کو کاتبین کہا جائے یہ بات جس نے بھی کی ہے برحل درست نہیں ہے فرشتے جو انسان کے آمال لکھتے ہیں ان سب کو کرامن کاتبین کہتے ہیں دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے نانا کا انتقال دس سال قبل ہوا تھا اور ہمارے ننیال والے کہتے ہیں کہ نانا جان نے انتقال کے وقت ساری جائدات نانی کے نام کر دی تھی کیا ایسی وسیعت کا شریعت میں کوئی اعتبار ہے اب نانی کے وفات کو بھی چار سال ہو گئے ہیں برائے مہربانی وضحات فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ خیرہ و آسان الجزا دیکھئے آپ کی نانی جان جو ہے وہ آپ کے نانا صاحب کی یہ وارث تھی نانا صاحب کی وفات کے بعد نانی کو جائداد میں سے حصہ ملنا تھا اس لئے نانی وارث ہیں اور شریعت متہرہ کا اصول یہ ہے کہ وارث کو وراست نہیں دی جاتی سننالکبرہ بحقی حدیث نمبر بارہ ہزار سات سو چھتر میں حیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وسیعت علی وارث وارث کے حق میں کوئی وسیعت قابل قبول نہیں ہے اس لئے آپ کے نانا جان نے جو وسیعت اپنی بیوی کے لیے یعنی آپ کی نانی صاحبہ کے لیے کی تھی یہ وسیعت باطل ہے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے نانے جان کی وفات کے بعد جو وراست تھی وہ شریع اصولوں کے مطابق وارثوں میں تقسیم کی جائے ہاں اگر نانی فوت ہو چکی ہیں تو نانی کو نانا جان کی طرف سے جتنی رقم ملی تھی اس کو بھی شریع تقاضوں کے مطابق تقسیم کیا جائے برحال نانا صاحب کی آپ کی جو وسیعت ہے وہ بالکل باطل ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے عرفان مسعودی صاحب کشمیر سے آپ نے کچھ سوالات کیے ہیں ایک ایک کر کے میں ارز کرتا ہوں پہلا سوال لکھتے ہیں اگر معزن غلطی سے اپنا موبائل فون بند کرنا بھول جائے اور ازان کے دوران فون آ جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے چونکہ رنگ ٹیون مائکرو فون کے ذریعے باہر بھی جاتی ہے جو ہی موبائل کی جو ہے وہ گھنٹی بجے تو اس کو چاہیے کہ ایک ہاتھ سے اس موبائل کو آف کر دے بس یوں کر کے وہ موبائل کو سائیڈنٹ لگا سکتا ہے اور اس طرح انشاءاللہ آواز باہر نہیں جائے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مکان کی پہلی منزل کی چھت کے نزدیک قرآن مجید کے لئے جگہ بنائی گئی ہو تو کیا دوسری منزل کے اس ڈائریکشن میں آنے والے کمرے میں سو سکتے ہیں جی ہاں سو سکتے ہیں وہ پورشن الگ سمجھا جائے گا اور یہ پورشن الگ سمجھا جائے گا اور جب پورشن الگ الگ ہو جائیں تو پھر حکم یہ نہیں ہوتا جو قریب رکھے ہوئے قرآن کریم کے عدب کا حکم ہوتا ہے اب سمجھا جائے گا قرآن کریم یہاں پر پڑھا ہوا نہیں ہے وہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو جگہ ہے وہ بلکل الگ ہے اس لیے اس میں سونا بلکل جائز ہے درست ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ میں اوپر کے کمرے میں تلاوت کرتا ہوں نیچے والے کمرے میں میری بہن ہوتی ہے میری تلاوت قرآن کی آواز اس تک پہنچتی ہے کیا اس پہ سجدہ سا واجب ہے جی ہاں اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اور آیت سجدہ بھی سن لیتا ہے تو اب اس شخص پر سجدہ کرنا واجب ہے آپ کی بہن اگر تلاوت کی آواز سن رہی ہوں تو ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا این ختم قرآن کے موقع پر یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اس کا ثواب کسی مردے کو بخشتا ہوں کیا پھر بھی بندہ خود ثواب کا مستحق رہتا ہے جی ہاں ثواب دوسرے کو بخش سکتے ہیں اور آپ کے ثواب میں بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ جس برطن میں کھانا کھایا جاتا ہے اس میں ہاتھ دونا منع ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اگر اس میں ہاتھ دھو کے اسے صاف نہ کیا گیا تو پھر برطن خود ہی دھونا ضروری ہے اس سوال کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں برحال آپ کے باقیہ سوالات کے جواب ہم نے دے دیئے مجھے معاف کیجئے گا میں نے بہت سارے سوالات اکٹھے بھیج دیئے کیونکہ یہ سارے میرے ذہن میں آئے ہیں اور میں پھر بعد میں بھول جاتا ہوں اس لئے اکٹھے بھیج دیئے اگر ہو سکے تو سب کا جواب دے کر ممنون فرمائے ہم نے چار کا جواب دے دیا پانچویں کی ہمیں مقصود سمجھ نہیں آیا اس لئے ہم جواب سے قاسر ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کے سوالات زیادہ بھی ہوں تب بھی اپنے سوالات لکھ بھیجئے انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا حافظ شمس الاسلام صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب بعض علاقوں میں عورتوں کے گرے ہوئے بالوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں وضاحت فرمائے جزاک اللہ خیرہ دیکھئے عورت کے بال ہیں یا متلکن کسی مرد کے بال ہیں بالوں کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے فقہ اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ انسانی جسم کے بالوں کو خریدنا یا فروخت کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح یہ جو بال ہیں کوئی لوگ خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں ان کی وگز بناتے ہیں تو اگر بنی ہوئی وگ ہے تو وگ کا استعمال بھی جو انسانی بالوں کی ہو اس کا استعمال بھی نہ مرد کیلئے جائز ہے نہ خاتون کیلئے جائز ہے اس لئے اگر کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لوگوں کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے کہ اس طرح بالوں کی خرید و فروخت نہ کی جائے یہ انسانی حرمت اور انسانی تقدس کے خلاف ہے اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے حافظ شمس الاسلام صاحب نے مردان سے آپ سوال کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے سے دوسرے علاقے میں اعتقاف کے لئے چلا جائے جہاں ایک دن پہلے رمضان کا روزہ رکھا گیا ہو تو اب متقف جہاں اعتقاف بیٹھتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اکتیسوں روزہ رکھے گا یہ ایک دن پہلے اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھے گا وضحت فرمائیں جزاک اللہ خیرہ دیکھئے یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے شمس الاسلام صاحب نے جو مسئلہ بھیجا یہ بھی اس کے علاوہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک انسان مثلا پاکستان سے سعودی عرب چلا جگیا پاکستان میں روزہ ایک دن لیٹ یا دو دن بالفرض لیٹ شروع ہوا جب یہ سعودی عرب پہنچے گا تو وہاں جا کر وہاں روزہ پہلے رمضان ختم ہو جائے گا تو یہ اس کے اٹھائیس روزے بنیں گے یا اس کے انتیس روزے بنیں گے اور وہاں انتیس یا تیس روزے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص سعودی عرب سے آتا ہے پاکستان میں وہاں وہ روزہ پہلے رکھ چکا ہے یہاں آ کر تیس روزے مثلا بنے اب اس کا روزہ پاکستان میں اکتیسوں ہوگا تو اب اس شخص کے لئے کیا حکم ہے تو بہت اچھا سوال آپ نے بھیجا اس سوال کی وساطت سے میں دونوں مسئلے واضح کر رہا ہوں جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ ایک ایسے علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے کہ آپ کے علاقے میں روزہ پہلے شروع ہو چکا تھا اور جس علاقے میں گئے ایک دن روزہ وہاں لیٹ شروع ہوا جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں جا کر آپ کا وہاں کا روزہ مثلا تیس دن کا تھا آپ جب یہاں سے گئے ایک روزہ پہلے رکھ کر گئے آپ نے وہاں کے حساب سے روزہ رکھا تو وہاں آپ کا روزہ اکتیس ہوا اب یہ جو آپ کسی علاقے میں گئے آپ کے حساب سے آپ کا روزہ وہاں اکتیس ہوا بن رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں کے اعتبار سے اکتیس ہوا روزہ بھی رکھ لیں اور اس سے اگلے دن اس علاقے کے اعتبار سے عید بھی کر لیں آپ نے جو اکتیس ہوا روزہ رکھا ہے یہ روزہ آپ کا نفلی روزہ شمار ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا دوسری صورت آپ ایسے علاقے سے آئے دوسرے علاقے میں کہ جہاں روزہ بعد میں شروع ہوا مثلا آپ کے علاقے میں روزہ بعد میں شروع ہوا آپ چلے گئے ایسے علاقے میں جہاں روزہ پہلے شروع ہوا ہے جب آپ اس علاقے میں پہنچے آپ کے اٹھائیس روزے ہو گئے تھے ان کے انتیس یا ان کے تیس ہو گئے اور ان کی عید ہو گئی آپ کے انتیس یا تیس روزے نہیں ہوئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عید ان علاقے والوں کے ساتھ کر لیں اب ان علاقے والوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے علاقے میں مثلا انتیس روزے تھے آپ کے بنے تھے اٹھائیس ان کے ہاں تیس روزے تھے آپ کے بنے تھے اٹھائیس اب آپ ایک یا دو جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر لیجئے آپ کے رمضان کے روزے یوں مکمل ہو جائیں گے تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سوال کے پیش نظر ارز کر دی ہے اس کے مطابق دیگر ممالک کے افراد عمل کر لیں ساقب حسین صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں عید کے دن دکان کھولنا کیسا ہے بلکل جائز ہے جس طرح باقی ایام میں انسان کاروبار کرے تو اس کے لیے شرن اجازت ہے اسی طرح عید کے دن بھی اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اپنی دکان کھولتا ہے بزنس کرتا ہے تو بلکل جائز ہے بلکل منع نہیں ہے زہیر احمد صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نہیں دیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے اگر صرف اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے صدقت الفطر ادا نہیں کیا تو یہ شخص گناہ گار ہوا اس شخص کو چاہیے کہ یہ عید پڑھنے کے فوراں بعد صدقت الفطر ادا بھی کرے اور ساتھ ساتھی ہے کہ یہ توبہ اور استغفار بھی کرے محمد ابراہیم صاحب کراچی سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے تفصیل سے بتا دیں جزاک اللہ خیرہ دیکھئے اس پر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیہ السلام صاحب دامت برکاتہم کہ اس پر مستقل ایک تحریری رسالہ موجود ہے عید الفطر سے متعلقہ احکام مسائل کے عنوان سے آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک انشاءاللہ ہمارے حضرات دے دیں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کے مطابق اپنے عید گزاریے استاذ محترم نے عید کی رات عید کا دن اور عید کے بعد کے تمام معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس کا مطالعہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ عید کے دن کون کون سے عمال کرنے ہیں لیکن آپ کے سوال کے پیش نظر مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں دیکھئے عید کے دن سب سے پہلے تو یہ کوشش کیجئے کہ آپ طلوع فجر سے پہلے پہلے بیدار ہوں جلدی بیدار ہوں تحجد کی نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دن کے اچھی طرح گزرنے کی توفیق مانگیں عید کا دن خوشی اور شادمانی کا دن ہے تو مسلمان کی خوشی اور شادمانی کی ابتداء اور آغاز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہونا چاہیے ایک تو یہ کریں نمبر دو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز باجمات مسجد میں پڑھیں ان ایام میں بعض لوگ کتا ہی کر جاتے ہیں کہ صبح کی نماز یہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں مسجد نہیں جاتے تو مسجد پڑھنی چاہیے تابعین کرام اور خود صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات واضح طور پر منقول ہے کہ وہ عید کے دن صبح کی نماز مسجد میں احتمام سے پڑھتے تھے تو احتمام کریے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احتمام کریں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو عید کی تیاری کریں اس کے لئے غسل کریں مسواق کریں اچھے کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں اور داڑھی کے بال موچوں کے بال ان کو سٹ کریں زائدہ ضرورت بال ان کو دور کریں اپنے آپ کو سنوارنا ہے نظافت اور پاکیزگی اور طہارت آپ نے حاصل کرنی ہے اور یہ بات بھی ملہوز رکھیں کہ چونکہ عید کا دن ہے اور عید کا دن ایک مجمع میں ہم نے جانا ہے تو ہمارے جسم کی بدبو کی وجہ سے تعفن کی وجہ سے دوسرے مسلمان عذیت کا شکار نہ ہوں اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے جب آپ تیار ہو چکے تو کوشش کریں کہ آپ عید سے پہلے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں بلا وجہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو تاخیر کرنا گناہ کا کام ہے صدقہ الفطر پہلے ادا کیا جائیں اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ عید گاہ کی طرف جائیں تو آپ ایک راستے سے جائیں اور جب آپ واپس آئیں تو آپ دوسرے راستے سے واپس آئیں اگر یہ ممکن ہو اور آسانی ہو اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو بس اسی راستے سے جائیں اور اسی راستے سے واپس آ جائیں عید گاہ جانے سے پہلے خجور کھا کے جانا یہ مسنون عمل ہے اور تاک عدد کا لحاظ رکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے اگر خجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز اس موقع پر کھائی جا سکتی ہے جب انسان عید گاہ کی طرف جائے تو اسے چاہیے کہ تکبیرات کا احتمام کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم تکبیرات کا احتمام کرتا ہوا جائے جب عید گاہ میں جائے اور آپ کو یہ بات ہم ارز کرنا چاہیں گے کہ ایسے امام کی اقتداء کریں جو صحیح العقیدہ ہو فاسد العقیدہ امام کی اقتداء سے احتراز کیا جائے جب آپ عید گاہ پہنچ جائیں تو عید گاہ میں امام صاحب کی نماز اور خطبہ سے قبل جو وہ تقریر کرتے ہیں اس تقریر کو غور سے سنیں اس میں وہ جو عید کے آداب عید کے مسائل بتاتے ہیں صدقہ فطر کے مسائل بتاتے ہیں ان کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں تاکہ ہماری زندگی سمر جائے اس کے بعد عید نماز پڑھئے عید نماز پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے خطبہ بھی غور و فکر کے ساتھ سنیے اور اس وقت خاموش رہیے خطبہ سننے کے بعد پھر آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں اور اسی دوران دیکھ لیجئے کہ اپنے گھر والوں پر وصوت کے ساتھ انسان خرچ کرے محتاج ہیں یتیم ہیں قریبی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں ان پر انسان کو چاہیے کہ مال صرف کرے ہاں جو پیشاور بھیکاری ہوں انہیں دینے سے احتراز کرنا چاہیے معلوم ہے کہ شخص جو ہے اس کی ساہری حالت ہے یا حقیقی آپ کو پتا ہے کہ وہ محتاج ہے پیسوں کا تو اس کی احتیاجی دور کرنے کے لیے اس کی امداد کیجئے یہ عید کے دن کے عمال ہیں انہیں سر انجام دیجئے اور جو میں نے آپ کو ارز کیا کتاب چاہاں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے تو اس کو بھی بغور پڑھ لیجئے محمد اکرم صاحب راول پنڈی سے سوال کرتے ہیں نماز عید کا طریقہ بتا دیں جزاک اللہ خیرہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھئے نماز عید کی نیت یہ ہو کہ میں نماز عید دو رکعت پڑھ رہا ہوں جو واجب ہے اور چھ زائد تکبیروں کے ساتھ ہے نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو گئی زبان سے الفاظ کہہ دیجئے تو اچھا ہے لیکن لازم نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے امام صاحب کے پیچھے ہونا ہے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے امام صاحب بھی سنا پڑھیں گے اور آپ نے بھی سنا پڑھنی ہے اس کے بعد امام صاحب اور آپ تین مرتبہ آپ نے تکبیرات کہنی ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے ہیں پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے ہیں پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹانے ہے پھر اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لینا ہے امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ یعنی صورت الفاتحہ اور اس کے بعد والی صورت پڑھیں گے لیکن آپ نے مقتدی کی حیثت سے خاموشی اختیار کرنی ہے اور امام صاحب کی قرات کو غور سے سننا ہے اس کے بعد رکوع ہے پھر سجدے ہیں سجدوں سے اوپر پھر اٹھیں گے آپ قیام کی طرف آئیں گے اب امام صاحب نے صورت الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت پڑھنے کے بعد اب امام صاحب نے اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے بھی اللہ اکبر ہے کہنا ہے ہاتھ اٹھائیں پھر دوسری طرفہ پھر تیسری وفا تین مرتبہ زائد تکبیرات کہیں اور ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائیں چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اس طرح آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے کاری علی محمد صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں عید کے دن بندہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں دیکھئے عید کی نماز سے پہلے نہ عیدگاہ میں اور نہ گھر میں نہ مسجد میں نفل پڑھنا جائز ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں جب عید نماز پڑھ چکے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے ہاں اس کے بعد گھر آ کر یا مسجد وغیرہ میں آ کر انسان نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے آمد حسان صاحب نو شہرہ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند رات میں کون سے عمال کرنے چاہیے دیکھیں چاند رات میں ہر وہ عمل جو نیک عمل ہو وہ کیا جا سکتا ہے اس میں نوافل پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں ذکر اللہ کریں دروش شریف پڑھیں اسی طرح آپ صدقہ و خیرات کریں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کی بات کریں اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں ظلم و زیادتی ہو چکے ہو کسی پر معاف کریں خود کر چکے ہوں تو معافی مانگ لیں تو ہر وہ نیک عمل جس کا ثواب شریعت میں متین ہے یا ثواب کی امید دلائی گئی ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کی جائے باقی ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ اس رات کو عبادات اور اجتماعی عبادات کرتے ہیں جمع ہو کر جمگٹھے بنا کر عبادت کرتے ہیں اس سے برحل اطراز کرنا چاہیے انفرادی عبادات جتنی ہو زکے سر انجام دینی چاہیے اور یہ عید کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے لوگ اس رات کو خامخواہ لغو میں اور فضولیات میں صرف کر دیتے ہیں اس سے برحل بچنا چاہیے فیصل احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں چاند رات کی فضیلت کیا ہے کیونکہ کئی لوگ اس رات میں فضولیات کرتے رہتے ہیں بتا دیں تاکہ ہم اس رات بھی عبادت کا احتمام کر سکیں جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا دیکھئے چاند رات کو حدیث مبارک میں لیلت الجائزہ کا گیا ہے شعب الایمان میں ایمان میں بہکی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نکل کیا ہے تویل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عید الفطر کے دن اور عید رات کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ عید کی رات کو لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ کا معنی ایسی رات کہ جس رات اس روزہ رکھنے والے شخص کو انعام دیا جائے تو یہ انعام کی رات ہے انعام کی رات میں فضولیات لغویات اور برے کاموں سے حتیٰ کہ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان انعام لینے والا بن جائے جہاں تک آپ نے بات کی اس کی فضیلت کی تو اس کی فضیلت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بہتر میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید کی عید الفطر اور عید الازہا بڑی اور چھوٹی ان دونوں عیدوں کی راتوں میں قیام کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے یعنی جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس حسکل دل مردہ نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کے دل کو زندہ رکھیں گے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے مصنف عبدالعزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں اگر دعا کی جائے تو انسان کی دعا رد نہیں ہوتی نمبر ایک جمعہ کی رات نمبر دو رجب کی پہلی تاریخ کی رات نمبر تین پندرہ شابان کی رات نمبر چار عید الفطر کی رات نمبر پانچ عید الازحا کی رات یہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں انسان عبادت کرے ریاضت کرے اور دعا کرے خدا تعالی سے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ فقہ و محدثین نے ان جیسی راتوں میں قیام کرنے کے استحباب کی بات کی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے شرعہ مسلم میں ارشاد فرمایا کہ علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ عید کی رات اور اس طرح دیگر جو فضیلت والی راتیں ہیں ان میں انسان قیام کرے تو قیام کرنا مستحب ہے مستحب ہے اس لئے اس میں قیام کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے آخری سوال ہے ہمیں کیا فضیل احمد صاحب نے تلہ گنگ سے آپ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب عید کا چاند جب انسان دیکھے تو اس وقت کون سی دعا پڑھے دعا ارشاد فرما کر ممنون فرمائے جزاک اللہ خیرہ و آحسن الجزا دیکھئے ترمزی شریف میں حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکاون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا ارشاد فرمائی ہے دعا کے الفاظ میں ارز کر دیتا ہوں اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے جب بھی آپ چاند دیکھیں انہی سوالات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کے جو باقی ایام رہ چکے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے مرکز کو استاذ محترم حضرت متقلم اسلام مولانا محمد علیہ السلام گھمن صاحب دامت برکاتم کو ہمارے مرکز کے دیگر اصادزہ اور خصوصا ہماری احناف میڈیا سرویسز کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ